انڈیا سے آئے ہیں اگر آپ نے تعلقات بہال کرنے ہیں بہتر کرنے ہیں تو بہتر ہوتا ہے نواز شریف خود جاتے ہیں شباہ شریف خود جاتے ہیں اور چائنہ کے پرائیم منسٹر کو ملنے ہمارے آرمی چیف صاحب بھی گئے ہیں لیکن ان کی طرف آرمی چیف صاحب بھی نہیں گئے ہیں پھر ہم ہاتھ دوستی کا پڑھانے کو کہتے ہیں تو ایسے پھر نہیں ہوتا باقی کنٹریز کے آلموسٹ پرائیم منسٹر پاکستان آرہے ہیں اور یہاں پر انڈیا اگر موڈی صاحب کو بھیج دیتے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا پاکستان کے لیے اور انڈیا کے لیے اور دونوں کنٹریز پورے ہدے کے لیے کہ تاکہ یہ ان کے ریلیشن جتنے اچھے ہوں گے اتنی ہی یہ دونوں کو میں ترقی کریں گی ہمیں جانے کا موقع دیتے ہیں پاکستانی عوام کو جانے کا موقع دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایسا شاندار استقبال کرتے ہیں اور کتنا اچھا میسج بھیجتے ہیں انڈیا کے لوگوں کو انڈیا کے افیشلز کو تاکہ ہمارے انڈیا چونکہ ہمارا مسائے ملک ہے برادر ملک ہے اور ہم سارے چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں آنا جانا ہو اور یہ کلچر کو اور تجارت کو تمام چیزوں کو فروغ ملے تو ایک اچھا موقع تھا تو وارم ویلکم شاید چائنہ کے پرائم منسٹر کا ہوا ہے اس کے علاوہ کسی پرائم منسٹر کا وارم ویلکم نہیں ہوا وارم ویلکم میں اگر آپ ایک شہر میں لائٹیں لگا دیتے ہیں تو وہ وارم ویلکم نہیں ہوتا لائٹ تو اگر کوئی کرکٹ ٹیم کرکٹ کھیلنے آتی تو اس کے لیے بھی لگتی ہیں آپ کسی کی شادی میں جاتے ہیں اس کے لیے بھی لگتی ہیں آپ نے کوئی ان کے لیے کوئی پرپل کارپٹس نہیں بچائے کوئی کچھ نہیں کیا ہمارا وہ عرشت شریف صاحب جیت کے آئے تھے بڑی اچھی بات ہے بڑا انہوں نے کیا ان کا جس طرح کا ویلکم ہوتا ہے شاید سب کا اس طرح کا ویلکم ہونا چاہیے تھے ہم ایک اس طرح کا ایونٹ ہوسٹ کر رہے ہیں جہاں پہ پورے پوری دنیا کی نظریں ہیں انٹرنیشنل میڈیا ہے اور پورے کیپٹل کو لاک ڈاؤن کر دینا سکول کالجز ہوتیلز ایوریٹنگ جتنے بھی ایونٹس ہیں ان کو کینسل کر دینا تو یہ ایک اس گورنمنٹ کی پور پالیسی ہے جو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا انہیں ہم نے دنیا کو دکھانا کیا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو نا واگا بارڈر سے ادھر لایا جاتا ہوں اور اس کوریڈور سے ان کو پیدل گزار کے نا تاکہ وہ جو ہے نا اس کوریڈور کو ایک محبت کا راستہ بنا کر ایک روایت کو قائم کرتے اور یہ انہوں نے بہت بورا کیا ہے میں تو بہت مایوس ہو گیا ہوں میں زندگی پریشان پریشان کر رہا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ اب میں مر جاتا ہوں پورا پاکستان بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا کہ نو سال کے بعد انڈیا کے فورن افئر منسٹر ڈاکٹر ایزی شنکر پاکستان آ رہے ہیں لیکن وہ ایکسائٹمنٹ ہمیں پاکستان کے ویلکم میں نظر نہیں آئی ہم نے دیکھا بڑا پھیکا سا بڑا بوسیدہ سا ویلکم کیا گیا ڈاکٹر ایزی شنکر کا جب انڈیا کے فورن منسٹر ڈاکٹر ایزی شنکر کا جہاز پاکستان میں لینڈ کیا تو پاکستان کے پرائم منسٹر شباز شریف انہیں خود ویلکم کرنے نہیں گئے بلکہ پاکستان کے فورن افئر کے منسٹر نے انہیں ویلکم کیا دو چھوڑے چھوڑے بچوں نے ہاتھوں میں گلدستے پکڑے ہوئے تھے اور انہوں نے ڈاکٹر ایزی شنکر کو ویلکم کیا لیکن ہم نے دیکھا کہ جب چائنہ کے پرائم منسٹر کا جہاز پاکستان میں لینڈ کیا تو پاکستان کے پرائم منسٹر شباز شریف انہیں خود ویلکم کرنے کے لئے گئے ایک طرف ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں ٹریڈ بحال کرنا چاہتے ہیں لیکن دوسر طرف ہم جو ہے انڈیا کو ویلکم کرنے نہیں جا رہے ہماری ایگو ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ہمارے آڑے آ رہا ہے اسے ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عوام سے تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بڑی خوشی ہے کہ یہ اجلاس ہمارے ملک میں ہو رہا ہے تو مطلب یہ اعزاز کی بات ہے ہمارے لئے یہ سارے آئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کو بھی جیسے باقی پرائیم منسٹرز آئے ہیں انڈیا کے ملک سے بھی مودی صاحب اگر آتے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی اور اگر چلیں فورن منسٹر بھی آئے ہیں جیسے چائنہ کے آئے ہیں تو شباہ شریف صاحب خود گئے ہیں ادھر بھی انڈیا سے آئے ہیں اگر آپ نے تعلقات بحال کرنے ہیں بہتر کرنے ہیں تو بہتر ہوتا ہے نواز شریف خود جاتے ہیں شباہ شریف خود جاتے ہیں اور چائنہ کے پرائیم منسٹرز کو ملنے ہمارے آرمی چیف صاحب بھی گئے ہیں لیکن ان کی طرف آرمی چیف صاحب بھی نہیں گئے پھر ہم ہاتھ دوستی کا بڑھانے کو کہتے ہیں تو ایسے پھر نہیں ہوتا یہی بات ہے نا کہ پھر ہم انڈیا والوں کو باتیں کرتے ہیں ہم نے خود جو ہے دل میں بغض رکھا ہوا ہے نا اگر آپ کا دل صاف ہوتا واقعی میں ان کے ساتھ ٹریڈ بہتر کرنا چاہتے تعلقات بہتر کرنا چاہتے تو ہمارے پرائیم منسٹرز کو چاہیے تھا کہ خود ویلکم کرتے ایک اچھا جیسٹر چاہتا کہ بھائی دیکھیں پرائیم منسٹر نے جس طرح باقی لوگوں کو ویلکم کیا ہے ویسے پاکستان کے پرائیم منسٹر جو ہے وہ جے شنکر کو ویلکم کرنے ہیں آپ بھائی گئے ہی نہیں دوسرے لوگوں کو بھاگ بھاگ کے ویلکم کر رہے ہیں لیکن انڈیا کے دفعہ آپ لوگ گئے ہی نہیں یہ پتہ نہیں اب ان کے کیا ہے لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بڑی خوشی ہے کہ وہ آئے ہیں ان کا آنا سب سے پہلے بڑی عزاز کی بات ہے لیکن ویلکم شاید اتنا اچھا نہیں تھا جتنا وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور ہم لوگ جتنے ایکسائٹڈ تھے پوری قوم ایکسائٹڈ تھی کہ اسلامباد میں آئے ہیں یہ بڑی مطلب کتنے عرصے بعد سارے منسٹرز آ رہے ہیں نو سال بعد وہ آئے ہیں تو کسی کو بھی نہیں تو وزیراعظم کو جانا چاہیے تھا کہ وہ جا کے استقبال کرتے یا کسی قسم کا ان کو احزاز دیتے یا کچھ کرتے نو سال بعد وہ آ رہے ہیں چائنا کے وزیراعظم کو لینے گئے باقی کسی ملک کے بھی وزیراعظم کو شباز شریف لینے نہیں گئے تو یہ سب سے بہتر تھا کہ وہ خود جاتے آرمی چیف جاتے یا نواز شریف پارٹی سربراہ ہیں ان کے وہ جاتے دیکھیں جتنا چائنا پاکستان کے لئے امپورٹنڈ ہے اتنا انڈیا بھی پاکستان کے لئے امپورٹنڈ ہے یہی بات تو میں کہہ رہی ہوں آپ کو پتا ہے جب انڈیا کے فوران افیر کے منسٹر ڈاکٹری ازی شنکر کسی اور ملک کے وزیٹ پر جاتے ہیں یا ان کے ملک میں کوئی منسٹر یا کوئی پرائم منسٹر آتا ہے وہ کیسا استقبال کرتے ہیں پوری دنیا دیکھتی ہے انڈیا ڈائس پورا جس طرح روایتی انداز میں ان کا استقبال کرتا ہے دھول کے ساتھ سنگیت کے ساتھ اتنا پھیکا استقبال ہم تو بڑی پاکستان کی مہمان نوازی کی باتیں کرتے تھے آپ دیکھیں پورے اسلام آباد کو آپ نے لوگ ڈاؤن کر دیا ہے ایک سو چوالیس کا نفات کر دیا تین دن کے لئے چھٹی آناؤنس کر دی گئی ہے سکول کالوجیز بزنس کاروبار تمام بند کر دیا گیا ہے یہ کیسا استیو میٹنگ ہے آپ نے لگتا ہے کسی جیل میں بلالیا ہم سب کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انڈیا کے ہوں یا کوئی بھی ہوں ہمارے لئے سب امپورٹنٹ ہیں ہم انڈیا پاکستان سے لے کر ریشیا امریکہ سب کے جو بھی آئیں گے ہمارے لئے اتنی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ جس سے بھی تعلقات خراب ہوں گے اس سے پوری دنیا کا نقصان ہوگا صرف پاکستان کا نہیں ہوگا تو سب سے پہلے اور جو بات دفعہ 144 والی ہے وہ تو خیر اور ان کے سلسلے ہیں یہ کسی پارٹی کو نہیں نکلنے دیں گے یا وہ ان کا الگ ہے لیکن اگر آپ نے اتنا کچھ کیا ہے پورے ملک میں کنٹینر لگا ہی دی ہیں تو کم سے کم ان کا استقبال تو وزیراعظم خود جا کے کر لیتے ہیں اب آپ یہ دیکھنا کہ اسلام آباد پورا بند کر دیا گیا ہے اسلام آباد میں اس وقت لوگ ڈاؤن لگا گیا ہے اور وہاں پہ سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی ہے رینجرز اور آرمی جو ہے وہ تائینات کر دی گئی ہے ہم لوگوں کو ایک جیسٹر دے رہے ہیں کہ پاکستان ایک سیف کنٹری ہے آپ یہاں پر آئیں اور دوسرا آپ نے اسلام آباد کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد کو بند اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کرنے کی لیکن مین چیز ہے چلیں آپ کی تو سیکیورٹی کنسن بتا سیکیورٹی کنسن تو وہ اسی لئے ایک پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے سیکیورٹی کنسن بتایا جاتے ہیں ہمیشہ سے لاہور میں دفعہ ایک سو چورتالیس لگتی ہے تو ایک پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے لگتی ہے اب آج لاہور میں دفعہ ایک چورتالیس اگر لگی ہوئے تو وہ پی جی سی کے واقعے کی وجہ سے لگی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں اگر اتنا کچھ کیا ہے وہ ان کے لئے ہی اگر کیا ہے چلیں سیکیورٹی کنسن ہیں ہم مان لیتے ہیں لیکن پھر بھی ایٹ لیسٹ اتنی آپ کی ہم کلیم کرتے ہیں ہماری پاکستان دنیا میں سب سے نمبر ون آرمی ہیں تو ہم کیا اتنا نہیں کر سکتے کہ ان کو ہم سیفلی اپنی انٹیلیجنس کے ذریعہ اتنی سیکیورٹی ایک سو چورتالیس لگائے بغیر ہم لاسکتے ہیں اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر تو ہم شاید کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم نمبر ون ہیں اور ابھی آپ دیکھیں کہ بہت سارا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ بڑا وارم ویلکم کیا گیا بھائی یہ کون سا وارم ویلکم ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آیا وارم ویلکم شاید چائنہ کے پرائم منسٹر کا ہوا ہے اس کے علاوہ کسی پرائم منسٹر کا وارم ویلکم نہیں ہوا وارم ویلکم میں اگر آپ ایک شہر میں لائٹیں لگا دیتے ہیں تو وہ وارم ویلکم نہیں ہوتا لائٹس تو اگر کوئی کرکٹ ٹیم کرکٹ کھیلنے آتی تو اس کے لیے بھی لگتی ہیں آپ کسی کی شادی میں جاتے ہیں اس کے لیے بھی لگتی ہیں آپ نے کوئی ان کے لیے کوئی پرپل کارپٹس نہیں بچائے کوئی کچھ نہیں کیا ہمارا وہ عرشت شریف صاحب جیت کے آئے تھے بڑی اچھی بات ہے بڑا انہوں نے کیا ان کا جس طرح کا ویلکم ہوا تھا شاید سب کا اس طرح کا ویلکم ہونا چاہیے تھا ہم تو یہی سوچ رہے تھے کہ شاید اسی طرح کا ویلکم کیا جائے گا کیونکہ پاکستان ایسیو میٹنگ کو لے کر جتنا ایکسائٹیڈ تھا اور جتنا سوشل میڈیا پر اس کا شور مچا ہوا تھا ہر طرف ایسیو میٹنگ کا جو ہے میرا خیالہ چرچہ ہو رہا تھا ٹرینڈنگ میں جا رہا تھا کہ بھئی پاکستان ستائیس سال کے بعد ایسیو میٹنگ ہمارے پاس آگئی لیکن حکومت کا مین پرپس تو ایسیو میٹنگ ہے نہیں اس کی آڑ میں شاید آئینی ترمیم کرنا ہے تو اس آئینی ترمیم کی وجہ سے وہ آئے ہیں ان کا لیکن سارا فوکس پرائم منسٹر کا اور کافی لوگوں کا وہ شاید اس آئینی ترمیم پہ ہے جس کی وجہ سے سارے ادھر بیزی ہیں اور فورن منسٹر کو یا فورن جو ان کے مشیر ہیں ان کو بھیج دیا گیا ویلکم کرنے کے لئے اب آپ دیکھیں نا کہ ایسے ہم کہتے ہیں کہ انڈیا باتیں کرتا ہے اب ان کا باتیں کرنا بنتا بھی ہے کہ کس طرح سے ہم نے ان کے منسٹر کو ویلکم کیا ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کافی عرصہ پہلے جب ادھر گئے تھے تو انہوں نے خود استقبال ان کا بہت اچھا استقبال انہوں نے کیا تھا اور انہوں نے واقعی لگا تھا کہ ویلکمینگ گیسٹر ہے ہمارے گئے ہیں ان کے بعد ان کی میٹنگ ہمارے آرمی چیف سے ہوئی ہے تو ایٹ لیسٹ ایٹ لیسٹ پرائم منسٹر خود جاتے آرمی چیف سے بعد میں ملاقات ہوتی اور بعد میں اور انڈیا کے فورن منسٹر کے لئے ہمیں ایک اجلاس بھی اسمبلی میں بلانا جائے جس سے وہ ہمارے لئے سپیچ کریں اور جس سے دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہماری ایکانومی جدر جا رہی ہے شاید ہمارے پاس چائنہ اور اگر ساتھ انڈیا جاتا ہے ہم ان کے ساتھ مل کے ٹریڈ کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں چائنہ اور انڈیا کی کافی پرانی خشیدگی ہے اس کے باوجود وہ آپس میں ٹریڈ نہیں بند کرتے ترکی اور اسرائیل کی کافی پرانی لڑائی ہے لیکن ٹریڈ دونوں میں ترکی کی سب سے زیادہ ٹریڈ اسرائیل کے ساتھ ہے ٹھیک ہے آپ کی بورٹرز پہ لڑائی ایک سائیڈ پہ آپ لڑیں آپ کو ان کو اگر لگتا ہے کہ ہم برے ہیں یا ہم نے کچھ گلت کیا ٹھیک ہے وہ لڑیں ہمیں لگتا ہے وہ برے ہیں ہم لڑیں لیکن ایٹ لیس جہاں پر ہم اپنے حال کو دیکھیں جہاں پر ہماری کرنسی ہے ہماری ایکانومی ہے تو شاید ہمیں ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے ان کا ایسا ویلکم کرنا چاہیے ان کو لگے کہ واقعی یہ ہمارے لیے دل سے سوچ رہے ہیں یا سیریس ہیں ہم ایسے بیہیو کر رہے ہیں جیسے ہم ہیں ہی نون سیریس ان کے آنے پر یا ہمیں کوئی ایکسائیٹمنٹ ہی نہیں ہے یا شاید ہم ایگو شو کر رہے ہیں کہ وہ آئے ہیں تو ہم جا کے ویلکم نہیں کر سکتے ان کا پاکستانیوں کے لیے یہ ایک بڑی خوشی کا مقام ہے کہ یہ پاکستان میں یہ کانفرنس کافی عرصے کے بعد پاکستان کسی کانفرنس کو ہوسٹ کر رہے ہیں سیٹ ٹوئیٹی سیون ہیئرز کے بعد ایکزیکٹلی پاکستان کسی بھی کانفرنس کو ہوسٹ کر رہے ہیں اور یہ ایک بہت اچھا وقت ہے کہ اس ٹائم پہ جتنے بھی آپ کے پروسی کنٹریز ہیں وہ آپ کے ساتھ آئیں اور ستائیس سال بعد یہ اس طرح کا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے اور جس طرح کے یہ موقع ان کو ملا ہے جس سے ٹریڈ اور ایکنومک کے بارے میں جتنے بھی ایشوز ہیں ان کے بارے میں یہ کچھ رستے ڈونڈیں گے اور جہاں تک بات ہے انڈیا کی کیونکہ ہم اس ٹائم ہوسٹ کر رہے ہیں تو ہمیں کسی بھی کنٹری انڈیا کے انڈیا تو چلیں ٹھیک ہے ہمارا نیبر ہے اور ہم سے خفا بھی رہتا ہے تو انہیں کسی بھی کنٹری کو اچھی طرح کیونکہ یہ ہماری روایات میں شامل ہے کہ ہم جب مہمان واضی کرتے ہیں اور ہم مہمان واضی میں ہم کسی قسم کی قصر نہیں چھوڑتے لیکن دیکھنا یہاں یہ ہوگا کہ جہاں پر باقی اس کانفرنس میں نو کنٹری شامل ہیں تو باقی کنٹری کے آلموسٹ پرائم منسٹر پاکستان آ رہے ہیں اور یہاں پر انڈیا اگر موڈی صاحب کو بھیج دیتے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا پاکستان کے لیے اور انڈیا کے لیے اور دونوں کنٹری پورے ہتے کے لیے کہ تاکہ ان کے ریلیشن جتنے اچھے ہوں گے اتنے ہی یہ دونوں کو میں ترقی کریں گی لیکن سر انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر موڈی بڑے لمبے عرصے سے کسی بھی ایسیو میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں جارے ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی ایسیو میٹنگ ہوتی ہے تو انڈیا کے فورن منسٹر ڈاکٹر ایزے شنکر ہی جاتے ہیں اس لیے یہاں پر یہ بات کرنا بنتا نہیں ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا کے جو حالات ہیں وہ ہمیشہ سے کشیدہ رہے ہیں تو اس لیے اگر ان حالات کو ان چیزوں کو ٹریڈ کو پیس کو اگر ہم نے لے کر آگے چلنا ہے تو اس کے لیے بڑے دل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے تو سر پڑے دل کا مظاہرہ تو اس طرح بھی ہو سکتا تھا جب پاکستان کے پرائم نیسٹر شہباز شریف خود جاتے ڈاکٹر ایزے شنکر کو ویلکم کرنے کے لیے سوچیں مطلب کیا جیسٹر جاتا کہ پاکستان کے پرائم نیسٹر شہباز شریف صاحب نے جو ہے خود ویلکم کیا ہے انڈیا کے فورن افیر منسٹر ڈاکٹر ایزے شنکر کو دیکھیں یہ ہم نے گورنمنٹ لیول پر ایک چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ اب جو منسٹر ہوتا ہے فورن افیر کا منسٹر ہے وہ کیبنٹ میں وہ پرائم نیسٹر کے نیچے ہوتا ہے اب ایک منسٹر کو رسیو کرنے کے لیے پرائم نیسٹر کا جانا بنتا نہیں ہے تو اس لیے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہوگا کہ پرائم نیسٹر وہ اس لیے گئے تھے اب آپ دیکھیں کہ اگر انڈیا کے پرائم نیسٹر موڈی آتے تو پھر ہمارے اگر ادھر سے کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوتا کہ ہمارا کوئی منسٹر جاتا تو یہ اچھا نہ لگتا لیکن جہاں کہ ان کے منسٹر آ رہے ہیں تو ان کو رسیو کرنے کے لیے ایک پرائم نیسٹر کا جانا کچھ لیگل ایتکس کے بھی خلاف ہے مورل ویلیوز کے بھی خلاف ہے تو اس لیے شاید انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ وہ نہ جائیں سر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک سو چوالیس کا نفاس کر دیا گیا ہے اسلام آباد اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد میں لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے اسیو میٹنگ کے لیے اسلام آباد میں تین روزہ چھٹی کی اناؤنسمنٹ کر دی گیا ہے تمام کاروبار جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور یہاں تک کہ جو نو ممالک کی لیڈرشپ جو ہیں وہ اسلام آباد آئیوں سختی سو آرڈر دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے جہاں آپ کا سٹے ہے آپ نے اس جگہ سے باہر نہیں نکلنا اگر ہم ایک اس طرح کا ایونٹ ہوسٹ کر رہے ہیں جہاں پہ پورے پوری دنیا کی نظریں ہیں انٹرنیشنل میڈیا ہے اور پورے کیپٹل کو لاکڈاؤن کر دینا سکول کالجز ہوتیلز ایوریٹنگ جتنے بھی ایونٹس ہیں ان کو کینسل کر دینا تو یہ ایک اس گورنمنٹ کی پور پالیسی ہے جو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا انہیں ہم نے دنیا کو دکھانا کیا ہے کہ ہم کسی طرح کا بھی ایونٹ اپنے کنٹری میں ہوسٹ کر سکتے ہیں ہم ویلکم کرتے ہیں پوری دنیا ہمارے کنٹری میں آئے ہم پیسپول نیشن ہیں لیکن یہ ایک بڑا نیگٹیو امپریشن جائے گا جی کہ ایک ملک کو پوری طرح اس کے کیپٹل کو چار دن کے لیے بلکل بند کر کے اس طرح کی کانفرنس کرانا یہ سیکیورٹی فورسز کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے ہماری حکومت کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم پوری دنیا کو دکھاتے جی کہ ہم ایک پیسپول کنٹری ہیں ہمارے ملک میں ہر طرح کی کسی بھی مہمان کو آنے کی ازادی ہے اور ہم کسی قسم کی کوئی دہشت گردی نہیں ہیں ازادی سے گھوم پھر سکتا آپ دیکھیں کہ انڈیا میں کوئی ایسا ڈیلیگیشن آتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ رکشو پر ٹرائول کر رہے ہوتے ہیں وہ سبزی منڈی میں جا کے جو ہے وہ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں مارکٹ کا وزٹ کرتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں کہ اسلام آباد کو پورا بند کر دیا گیا ہے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جو رینجرز ہیں جو آرمی ہیں وہ تائینات کر دی گئی ہے سکول کالجز میں تین دن کے چھوٹی دے دی گئی ہے تمام بزنس جو ہے وہ تین دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ سکے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے میڈیا پر یہ خبر نشر ہو رہی ہے مطلب آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک سیف کنٹی نہیں ہے اس لئے پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں اتنی سیکیورٹی کر دی گئی ہے دیکھیں جی یہ جو ایسی او کانفرنس ہو رہی ہے اس کا پرپس صرف یہ ہے کہ ہم دنیا کو اپنا چہرہ دکھائیں اپنے اکنومک اور ٹریڈ کے بارے میں ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم ایک ایسی منڈی ہیں ایشیا کی جس میں آپ اگر انویسٹ کرتے ہیں یا یہاں پر تجارت کرتے ہیں تو آپ کو ہر طرح کا پیسفل اٹماسفیر پروائیڈ کیا جائے گا آپ ترقی کریں گے آپ کی یہ جو ابرتی ہوئی منڈی ہے لیکن اب اس منڈی کو اگر آپ لاکڈاؤن کر کے رینجر لگا کے پبلک کو بند کر کے اب دنیا کو ایک میسج دیں گے جی کہ ہم پیسفل ہیں دنیا اتنی اندی نہیں ہے اسی لئے یہ گورنمنٹ کی پالیسی ایسی ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں یہ فارم پورٹی سیون کی جو گورنمنٹ ہے تو اب ان کا اتنا ویجن نہیں ہے کہ اب ایک کیپیٹل کو جو اتنا بڑا بھی نہیں ہے رکبے کے لحاظ سے آپ اس کو پبلک کو بلکل گھروں میں بند کر کے اب یہ کانفرنس گنا رہے ہیں یہ ایک نیگٹیو ایمپیکٹ جائے گا پوری دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا تو اس کو کور کر رہا ہے اب کچھ انڈیا والے کیا اس کو کور نہیں کریں گے انڈیا میڈیا ساتھ آیا ہوا ہے اور شباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ انٹرویوز دے رہے ہیں جس پہ پاکستان کا میڈیا اور صحافی بھی کافی نراض نظر آ رہے ہیں کہ شباز شریف صاحب پاکستان کی ریپورٹرز کو تو انٹرویو نہیں دیتے لیکن انڈیا میڈیا کو بھاگ بھاگ کے انٹرویو دے رہے ہیں ان کے ساتھ تصویریں بھی بنا رہے ہیں جی اس طرح کی کچھ اطلاعات تھی کہ جو کچھ جو آنے سے پہلے ٹور سے پہلے کچھ نام فائنل ہوتے ہیں تو اس میں یہ برکھا دت جو تھی ان کی جو نیوز اینکر تھی ان کا نام نہیں تھا تو یہ شریف فیملی کی فرمائش پر ہی ایڈ کیا گیا ہے ہاں تو اسی وجہ سے اسپیشل اس کو جاتی عمرہ میں بلا کے میاں نواز شریف اور مریم نواز نے جو انٹرویو دیا جو کی دینا بنتا نہیں تھا کیونکہ نواز شریف صاحب ابھی کسی عہدے پہ نہیں ہیں وہ ایک پارٹی کے ہیڈ تو ضرور ہیں لیکن وہ کسی گورنمنٹ کے ایک ایسی پوزیشن پہ نہیں ہیں کہ وہ کسی قسم کا انٹرویو دیں اور یہ ایک بڑا نیگٹیو ایمپیکٹ جا رہا ہے جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن بات پھر وہی ہے کہ حالات اسی طرح خراب کیے جاتے ہیں اسی طرح نیگٹیو ایمپیکٹ اپنے ملک کا دیا جاتا ہے جو اس ایسیو کانفرنس کے تحت ہمیں ایک موقع ملا تھا کہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم پیسفل کنٹری ہے یہ حتہ ہر انسان کے لیے بڑا پیسفل ہے لیکن جو کیپٹل کو لاکڈاؤن لگا کے سکولز تک کو بند کر کے تو اس طرح کی کانفرنس کرانا تو اس کا پوزیٹیو کے بجائے نیگٹیو ایمپیکٹ زیادہ ہے میں تو بڑا ڈس پوائنٹ ہوئے ہوں اس پر مجھے لگتا تھا کہ جیسے انڈیا اور پاکستان کے اللہ تھوڑی کشیدہ ہیں اور آپ تھوڑی بہتری آ رہی ہیں ان کے وہاں سے فاران منسٹر آ رہے ہیں تو یہاں پہ چاہیے تھا کہ باقی جو بھی افیشل آ رہا ہے اس کا جو استقبال کرے اس سے بڑھ چڑھ کر بلکہ فرائم منسٹر کے ساتھ باقی افیشلز بھی سہارے جاتے ہیں اور بڑا برپور ویلکم کرتے ہیں مجھے ذاتی طور پر لٹرلی بڑا مایوسی ہوئی ہے کتنا پھیکا استقبال کیوں کیا ہے بڑا شاندار استقبال کرنا چاہیے تھا تاکہ انڈیا کے لوگوں کے ایک میسج جاتا ہے کہ ہم ایک ہی ہیں اور ہم ان سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں اور بڑے برپور طریقے سے ان کے افیشلز کو جہاں پہ ویلکم کر رہے ہیں لیکن حکومت نے بہت غلط کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بڑا دھوم دام سے استقبال کرنا چاہیے تھا ایک طرف مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جب ڈاکٹر ایزے شنکر آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ٹریٹ پر بات کریں گے موسمی تبدیلی پر بات کریں گے ہم تعلقات پر بات کریں گے تعلقات ٹھیک کرنے ہو تو اس طرح سے استقبال نہیں ہوتے بلکل ایسا نہیں ہوتا تعلقات ٹھیک کرنے تو ان کو آتے ہی ایسا شاندار ویلکم کر دیتے کہ وہ پہلے ہی امپریس ہو جاتے اور عوام نے بڑا خوش ہونا تھا انڈیا کے عوام نے تاکہ وہ بہر پور طریقے سے ان کا استقبال کر دیتے لیکن آپ نے جو ہے پورے اسلام آباد کو لوگ ڈاؤن لگا کر بند کر دیا ہے آپ دیکھیں ہر طرف ہمیں رینجرز نظر آ رہے ہیں وہاں پہ تین دن کے چھٹی کا اعلان کر دیا گیا سکول بند ہے کاروبار بند ہے پورا شہر بند کر دیا گیا ہے صافی ویسے تو اور جگہ پہ خود اپنا موقع بنا لیتے ہیں پتہ نہیں یہاں پہ انہوں نے کیوں نہیں بنایا مجھے تو لگتا ہے صافیوں نے بھی حکومتیں 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 جس طرح کرویا اپنا ہے ویسے ہی صافیوں نے بھی اپنا ہے تو صافی بھی اس پہ کوئی آباد بات کر رہے ہیں پیڈ صافی ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں نا عرشت ندیم صاحب جب پاکستان آئے تو ان کا ویلکم آپ نے دیکھا تھا کیا شاندار ان کا ویلکم ہوا تھا اور جب انڈیا کے فورن منیسٹر یا خود انڈیا کے پرائم نیسٹر نریندر موڈی کسی ویزٹ پر جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بقاعدہ انڈین ڈائز پورا اپنے روایتی لحاظ سے ان کا استقبال کرتے ہیں وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں عوام ہوتی ہے جو پرجوش طریقے سے ان کو ویلکم کرتی ہے یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کیا آپ نے شاید پتہ نہیں کس مقصد کہتے ہیں انہوں نے اتنی سیکیورٹی میں بلکل بڑے افسوس کی بات ہے انہیں تو چاہیے تھا کہ پورا جو حکومتی افیشلز ہیں یہ پروٹیکول ہے پورے گورنمنٹ کے پروٹیکول کے ساتھ ان کا ویلکم کرتے تاکہ ایک بڑا اچھا میسج جانا تھا ایک بڑا اچھا موقع تھا جو انہوں نے ضائع کر دی ہمیں جانے کا موقع دیتے ہیں پاکستانی ہیں مجھے بھی پاکستانی ہیں جانا ہو اور یہ کلچر کو اور تجارت کو تمام چیزوں کو فروغ ملے تو ایک اچھا موقع تھا بلکل اس سے اچھا استقبال تو پاکستان کی عوام نے کر لینا تھا کیونکہ پاکستان کی عوام بھی پچھلے کچھ دنوں سے یہ دیکھ رہی تھی کہ سوشل میڈیا پر کیسی ہو میٹنگ پاکستان میں ہونے جاری ستائیس سال کے بعد پاکستان میں اتنا بڑا ایونٹ ہونے جارہا ہے آپ نے اتنا پاکستان میں ہائپ کیریئٹ کی پورا اسلام آباد بند کر دیا تو کم سے کم استقبال ہی ان کا اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں یا پاکستان کی پرائم منیسٹر خود چلے جاتے ہیں جانا چاہیئے تھا پرائم منیسٹر کو جانا چاہیئے تھا میں تو سمجھتا ہوں صدر صاحب کو جانا چاہیئے تھا خود کہ انڈیا کے افیشلز آ رہے ہیں تو جب یہاں پہ پہلے اتنے تعلقات اقراب ہیں وہاں پہ صدر صاحب خود چلے جاتے ہیں پرائم منیسٹر چلے جاتے یا پاکستانی عوام کو لے کر جاتے یا اور ڈیر سارے طریقے تھے کہ ان کا شاندار استقبال کیا جا سکتا تھا تو یہ جاتے تو اس سے بڑا اچھا ہونا تھا بڑا اچھا تاثر ملنا کچھ آنے کا موقع دیا جاتا تو آپ کس طرح ان کا استقبال کیا تو اپنا ہرمونیم لے کر جاتا اور ساتھ ذہن کو لے کر جاتا کیونکہ یہ ناشتہ بڑا اچھا ہے تو اس سے بڑا خوش رہنا تھا انہوں نے آپ نے ناشنا تھا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو نا واگا بادر سے ادھر لائیا جاتا اور اس کوریڈور سے ان کو پیدل گزار کے نا تاکہ وہ جو ہے نا اس کوریڈور کو ایک محبت کا راستہ بنا کر ایک روایت کو قائم کرتے اور یہ انہوں نے بہت برا گئی ہے میں تو بہت مایوس ہو گیا ہوں میں زندگی پریشان پریشان کر رہا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ اب میں مر جائے کیا لگتا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں کچھ بہتری آنے کے امکان ہے نو سال کے بعد کوئی انڈین ڈیلیگیشن پاکستان آیا جی دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری آنے کے امکان تو ہیں چونکہ ایک ڈیلیگیشن آ گیا میں اگر ذاتی طور پر اپنی بات کروں تو میری بڑی خواہش انڈیا جانے کے میں نے ویزا کا بھی اپلائی کیا لیکن وہ ریجیکٹ ہو گیا تو شاید ابھی ایک آدھ آدمی وہاں سے آئے ہیں تو مجھے بڑی اس پہ خوشی ہو رہی ہے کہ وہ آئے ہیں تو شاید تعلقات میں بہتری آ جائے اور دونوں ممالک کے درمیان آنا جانا آسان ہو جائے تجارت کرنی آسان ہو جائے اگر دونوں جائے تو پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کو ریلیف مل سکتا اور زیادہ پاکستان کے اوام کو بینیفیٹ ہوگا اگر دونوں ملکوں میں ٹریڈ ہوتی ہے اگزیکٹلی ایسا ہی ہے کیونکہ دونوں ملکوں میں ایک تو پپولیشن بہت زیادہ ہے پروڈکٹس کی خپت بہت زیادہ ہے اتنی زیادہ پپولیشن ہوتے ہوئے تو ان دونوں ممالکوں ٹریڈ ہونا